موسیقی انگلش فیملی لا میں کیا فرق ہے جو عمومن انگلش کنٹیز ہے وہاں پہ آپ کے فیملی میمبرز کتنے کہاں تک سمجھے جاتے ہیں اور جو یورپین فیملی لا ہے اس میں آپ کے فیملی میمبرز کہاں تک پہنچے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہم بتاتا چلے یورپین لا میں آپ کی فیملی بچے آپ کے بیوی بچے اور زیادہ زیادہ آپ کے پیرنٹس وہ بھی اگر آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو وہ سمجھے جاتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہے لیکن اگر انگلیش لا کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کے بہن بھائی بھی شامل کر دیے جاتے ہیں اور کچھ قریب بھی رشتہ دار بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے فیملی میمبر کہلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ انگلیش ملک میں اگر سیٹل ہوتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ فیملی میمبرز کو بلوا سکتے ہیں اپنے پاس لیکن یورپ میں ایسا نہیں کر سکتے یہ صرف اور صرف اسی قانون کی وجہ سے ہے اب کیا ہوا ہے کہ انگلیڈ نے جب سے ایجو سیٹر میں سکیم اپلائی شروع کی ہے اس وقت سے انگلیڈ بھی آہستہ آہستہ یورپین لا کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کروں گا اس میں ڈریکٹلی انڈریکٹلی اسی قانون کو ختم کر دیا گیا ہے جو کہ انگلیش قانون ہے اور اس کو یورپین لا کی طرف لے جایا گیا ہے اب آپ کیا کر سکیں گے کہ آپ اپنے زیادہ زیادہ والدین کو وہ بھی اگر آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو بلوا سکیں گے ادروائز آپ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو ریلٹیب آپ کے ان کو نہیں بلوا سکیں گے ایون یہاں پہ اسائلم سیکرز اور رفیجیز کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کا رشتہ اس کے رفیجی اور اسائلم سٹیٹس کے بعد بنتا ہے اور وہ یہاں پہ بلوانا چاہتا ہے اس کے بعد تو وہ اس کو الاؤر نہیں کیا جائے گا اور نہیں بلوا سکے گا حالانکہ اس پہ کافی زیادہ کریٹسزم بھی شروع ہو چکی ہے خود انگلنڈ کے اندر جو ہومر آئیٹس آرگانزیشنز ہیں اور جو امیگیشن رفیجی ایجنسی ہے انٹرنیشنل جو کہ یو اینو کا زیلی ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی کافی زیادہ کریٹسائز کیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد اس قانون کے بعد اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویسے آپ بھی ریڈ کر سکیں گے سب سے اہم جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے جس طرح شروع شروع میں یورپین سیٹرمنٹ سکیم کے بارے میں یہ تھا کہ آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بھی اپلائی کر کے بلوا سکتے تھے اور کچھ لوگوں نے بلوایا بھی ہے لیکن اب جو اس وہ سیچویشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے وہ بھی یہ ثبوت ہے کہ جو یوکی کی حکومت ہے یہ اسی طرف جاری ہے یعنی کہ آنے والے وقت میں اپنے بہن بھائیوں کو بلانا یوکی میں اتنا آسان نہیں رہے گا کیونکہ وہ بھی قرآن میں کافی زیادہ تبدیلی لا رہے ہیں تو دوستو ملیں گی نیکس فیڈیگو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ